گوگل میپ بنا ایک جوڑے کے درمیان طلاح کی وجہ آخر معاملہ کیا ہے جی ویورز گوگل میپ ہم سب ہی یوز کرتے ہیں اکثر اوقات راستہ دیکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ایک جوڑے کے بیچ میں طلاح کی وجہ گوگل میپ کیسے بن گیا آئیں آپ کو اس فلوگ میں ہم بتاتے ہیں پہلے تو میں یہ واضح کرتوں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے یہ کسی بیرون ممالک میں پیش آیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک ہزبن جو ہیں انہوں نے گوگل میپ لگایا کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا راستہ تلاش کرنا چاہتے تھے لیکن پھر ان کی نظر کچھ ایسی تصاویر پر پڑ گئی جس کی وجہ سے ان کو اپنی بیوی کو طلاق دینا پڑ گئی تو ہوا کچھ یوں کہ ایک صاحب ایک دن بیٹھ کر گوگل میپ کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا راستہ تلاش کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک کچھ ایسی تصاویر کے اوپر پڑ گئیں جو کہ انہوں نے جب کھول کے دیکھا تو انہیں لگا شاید وہ ان کی بیوی ہیں کیونکہ جو لباس اس خاتون نے پینا ہوا تھا وہ ان کی بیوی کے پاس بھی ہو بہو ویسا لباس تھا جب انہوں نے وہ پکچرز بڑی کر کے دیکھیں تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو ان کی ہی بیوی ہیں لیکن اب ان کی بیوی ایسا کیا کر رہی تھی اس پکچر میں تو جو ان کی بیوی تھی وہ کسی اور مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی بیٹھے ہوئے تھے ایک بینچ کے اوپر اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گوگل میپ کے اوپر تصویر لگی کیسے زائری بات ہے نہ اس خاتون نے خود ڈالی ہوگی نہ کسی اور نے ڈالی ہوگی لیکن جو گوگل کیمراز انسٹال ہوئے ہیں کافی روڈز کے اوپر پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ یہ معاملہ ہے یا نہیں لیکن جو باہر ممالک ہیں وہاں پر گوگل کیمراز انسٹالد ہیں اور وہ پکچر جو ہیں وہ لے کے خود سے ایک جگہ سے جو منسلک پکچریں ہوں وہاں پر اپلوڈ ہو جاتی ہیں تو اسی طرح اس خاتون کے ساتھ بھی ہوا ان کو نہیں معلوم تھا کہ گوگل کیمراز نے ان کی پکچر جب وہ ایک اور مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ پکچر اس نے اپلوڈ کر دی تھی گوگل میپ کے اوپر اور جو ان کے شوہر تھے انہوں نے وہ پکچر گوگل میپ کے اوپر دیکھ لی اور اگر تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعہ حال ہی میں پیش آیا ہوگا تو یہ واقعہ جو طلاق کا ہے وہ تو ریسنٹ ہی ہے لیکن یہ جو تصویر تھی وہ تھی آج سے گیارہ سال پہلے کی جو کہ بنتا ہے سن دوہزار تیرہ تو دوہزار تیرہ میں گوگل کیمراز نے یہ پکچر لی تھی اور اس نے گوگل میپ کے اوپر اپلوڈ کر دی تھی اب جس انسان کے ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے جب اپنی بیوی کو کنفرنٹ کیا ان سے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس سے ان کا جو پاس تھا وہ سارا کھلتا گیا کیونکہ آج سے گیارہ سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا جب وہ شادی شدہ ہی تھی لیکن وہ تب بھی ایک اور مرد کے ساتھ بہت قریب ہو کر ایک بینچ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی جب جوڑے کے بیچ میں آپس میں بحث ہوئی اور باتیں کھلتی گئیں تو بات طلاق تک جا پہنچی کیونکہ یہ پتا چلا کہ جو خاتون تھی وہ آج سے گیارہ سال پہلے ان کا کسی اور مرد کے ساتھ ایک افیر تھا جب حال ہی میں اس شخص نے فیس بوک کے اوپر یہ تمام تصاویر کو شیئر کیا اور اپنی رودات بتائی کہ میں ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے تو جو انٹرنیٹ سارفین تھے پہلے تو یہ پکچرز بہت وائرل ہو گئی اور پھر نیچے انٹرنیٹ سارفین میں کومنٹس کرنا شروع کر دیئے کوچ انٹرنیٹ سارفین کا یہ کہنا تھا کہ جو خاتون تھی ان کو اپنے ہزبن کو آکے بس بتا دینا چاہیے تھا کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی اور میں الیدگی چاہتی ہوں جی ویورز ہم نے آپ کو ایک انوکھا واقعہ بتائے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا